نہیں ہے آئیے ایک خدام کی کلام کو پڑے سنے اور سنے یونکہ پہلی ایسے ممارک ہے ہر ایک جو خدام سے ڈرتا اس کی روحوں پر چلتا ہے اور وہ بہر سے سپنا پہلے کہہ چکا کہ ایک نفذ پر دھیان دے کیونکہ یہی ایک نفذ ہے جو ہماری زنگی میں انقلاب اور پاڑر دیتے ہیں ممارک ہے ہر ایک جو خدام سے ڈرتا اور اس کی روحوں پر چلتا ہے تم اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا تم ممارک اور سانتمند ہوگا تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میں وعدہ تاک کی ماند ہوگی کیا ہی بات ہے تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میں وعدہ تاک کی ماند ہوگی اور تیری اولاد تیرے دستر خان پر زدون کے پودوں کی ماند ہے یہ زدون کا پودہ جو ہوتا ہے پوسش بھی دی گئی ہے ہر درخت خراب ہو جاتا ہے لیکن خدا نے زدون کے پودے کو اتنی طاکت دی ہوئی ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا نہ سوپ کینا لگتا ہے یہ بڑی برکت ہے اور تیری اور اولاد تیرے دستر خان پر زدون کے پودوں کی ماند دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خدا من سے ڈرتا ہے اگر برکتے لینی ہیں خدا سے مانگا گئے اور اس سے گھرا کریں خدا ان سے ان میں سے تجھ کو برکت دے اور تو عمر بار یہ نشنگ پر آئی دیکھیں بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھیں بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھیں برکت لینی ہے تو خدا سے ڈرتے رہنا ہے مانگتے رہنا ہے دعا کرتے رہنا ہے آئیے ہم دوام آنگے خموشی سے خدا سے آپ بات دیکھ لیں آپ خدا کے سمجھ جھک جائیں شکر کریں کہ آج کا دن خدا نے آپ کو پکس دیا ہے شکر کریں خدا کا کہ آپ کو ایک اچھا سمجھ ہی ملا ہے شکر کریں خدا کا کہ آپ کو اچھی جو ملی ہے خالق پاس کا شکریہ ادا کریں اور یہ بھی شکریہ ادا کریں خدا ہمیں آج کے دن تک زندہ رکھا ہوا ہے آنکھ بند کیے رکھیں خموشی سے خدا سے بات دیکھیں خدا باپ خدا بیٹے خدا روکدس پاک خدا ہم تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں آج کے دن تک زندگی سلامتی اور بہم بڑی محبت دیتے کے رکھا ہوا ہے سلامتی سے سراتا ہے سلامتی سے اٹھاتا ہے میٹی نہیں دیتا ہے اور صبح کی روشنی ہم کو اریعت کر دیتا ہے خدا ہم تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ ہمیں ہر روز بردوں سے مرنہ مال کرتا ہے یہ تیری محبت ہے خدا ہم بے شک ہماری محبت بہت کام ہے لیکن تیرے قرآن میں لکھا ہے کہ بے شک تم مجھے بھول جائے لیکن میں تجھے بھول کبھی بھول نہیں سکتا تو مجھے چھوڑ دے گا لیکن میں تجھے کبھی نہیں چھوڑا خدا ہم تیرے بارے سچے ہیں جو ہاں کے ساتھ ہیں ہوادہ کرتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں نہ کے ساتھ ہمیشہ مارے دلوں میں وہ محبت نہیں رہتے ہیں لیکن داموں تو اپنے ہاتھوں میں ہمیں لے کر بڑ کر دیتا ہے سینل پاسلر رحم فرسل صاحب کے لئے ان کے بیوچوں کے لئے ہم سب کی دعائے خدا ہون تیرے بندے نے جو کچھ بھی بھول رہ رکھے ہیں بشک کرونا کی وجہ سے بابا کی وجہ سے کہیں دی جانے لیکن اس بیو تیری خدا مرسی ہے تیری برکت تیری اسلام تھی ہو پاسلر شکت فضل صاحب کے لئے ان کے بیوچوں کے لئے فضل فیملی کے لئے تیری برکت جاتے ہیں خدا ہون تو ہر روز پر تیو سے مالا مال کرنا اس میٹن کو تیرے کو بھی ہاتھ میں دیتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک ہمارا ساتھ این اقوائل کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں خدا جو کچھ بھی محمد و سنا کرے خدا ہون تجھے پساند آئے اور تیرے اس سفادن کے لئے دعا کرتے ہیں خدا ہون جس کے محمد و نے زندہ اقلام رکھا ہوا ہے وہ نہ بولے بلن کے خدا ہون تیرا پاک روز موکر پر بولے لفظوں کی تردیب بینا خدا ہون تیرے کو بھی ہاتھ میں دیتے ہیں خدا میں ہم تیرا شکریہ عطا کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اور تیرے بیٹے ہیں ہمارے خدا ہون جسم سیکھیں آمین اور تماما جسم سیکھیں اور دیتے ہیں اور تماما جسم سیکھیں ہمارے خدا ہون какая ریتے ہیں موسیقی 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 تیسی مسما رہیں گے کھلے کھلے اپنے ہاتھ خدا کی طرف پلند کریں پچھے اسمان کریں فاکہ ساتھیں گے موسیقا 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 موسیقی 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 مسیح سمیں آپ سب کمیلی طرف سے سا برا دونے پرائیں گے آپ دور دور کا بیٹھوں گے جی اچھا چلیں میں نے کہا شاید آپ کچھ اور بات کریں میں کچھ اور بات کرنے والا ہوں یہ آپ اس دوری ابلیس کی وجہ سے ہے کیا آپ ایسے ہی دور رہیں گے جی ہون بڑے خوشوں دور دور ہے کہا پاہ شاید پاہ شاید ایسے ہی مل دے دے آج بھی دور ہی ہوں یہ بہت 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 بڑے گاور سے سننی ہے میرے بار بے شک یہ میں ابھی پاہ شاید کہتے تھے کتا کانون ماننے ہیں یہ کانون آپ گورمنٹ کا ماننے ہیں کس کا اینا میری خدا دا کانون ماننے ہیں بات بڑے گاور سے ہے چھلیے دیکھتے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں خدا کا قرآہ یعنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے لوگوں نے کتنے لوگوں کی زمینیاں ان دنوں میں تبدیل ہوئی تھے کتنے لوگوں میں کتنے لوگوں میں بیٹھ کر وہ جو موت ہم سب کے اوپر مندلا رہی تھی اس موت کے آنے سے پہلے ہم نے توبہ کی ہے اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر کہا ہے آئے خداوت میرے گناہوں کو معاف کر دے اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے یہ افسوس کے بات یہ میں کہنا جہاں بھی میں گیا میں نہیں رکا کسی جگہ پہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا اور کئی جگہ سے تو میرے لیے پریشانی بھی ہوئی میں جب بھی میں چرچ میں بیٹھتا تھا دو گھنڈے بیٹھ کے دعا کرتا پھر سب لوگوں کے لیے جہاں جہاں میرے ٹیلی فون کے کنٹیکٹ تھے میں کرتا تھا اور مہترین بھائی صاحب سے بھی عیش عقل فضل صاحب سے بھی میں ہر روز ان کے ساتھ بات چیت کرتا تھا ایک دل میں نے فون کرتا رہا وہ نہ ملے میں نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آیا بڑی مشکل سے کھولا انہوں نے دروازہ کھولتا ہی وہ بھاگ ہے کیوں بھاگے کرونا آگے میں دیکھنے لگا کہ دروازہ کس نے کھولا ہے اور انتہائی مجھے ایسی لگتا تھا کہ جیسے واقعی نہ کرونا کیونکہ لوگ مجھے دیکھ کر مجھے میں بہادری نظر نہیں آتا تھا اپنے آپ کو میں ان کو بچانے کے لیے نکلا تھا کلام دینے کے لیے نکلا تھا لیکن سب لوگ مجھے دیکھ کر چھپ گئے بڑی ضبط اصفات ہے میں لوگوں سے جسپانی طور پر پیار نہیں کرتا بلکہ روحانی طور پر جس طرح کا خدا کہتا ہے خدا کہتا ہے کیسے پیار کر خدا کیسے پیار کرنی کے لیے کہتا ہے کو بتائے گا جیسے تو اپنے آپ سے پیار کرتا ہے جیسے تو اپنے آپ سے تو اپنے ساری دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری اقل سے خدا دہ اپنے خدا سے محبت کر اور اپنے کڑوسی سے جیسے تو اپنے برا پر اپنے برا پر محبت رکھ تو میں تو اس طرح برا پر محبت رکھ کے نکلا تھا لیکن مجھے دھکے ہی ملے اور ان دھک اور جب میں بیٹھا ہوا تھا دو لوگ میرے پاس بیٹھ کے دعا کہو اپنے برا احضر میرے پرو میں نے کہا جی فکر نہ کر میں انہیں چلا جانا ہوں میں چلا جانا ہوں نہیں چاہا پی گے جانا میں نے چاہا دی چاہی گی تو دیکھ رہی یہ ہے جتنا ہم کرونا کا خوف رکھتے ہیں کتنا خدا کا خوف ہے ہمارے اندر بڑے گوھر سے ہاتھ بھی ملاتے کسی کے سامنے ہی رہتے ہیں دور دور ہی رہنا حضور میرے کون دور دور رہنا حضور میرے بڑوں کی تو ملو کرونا تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم خدا سے کتنا ڈرتی ہیں اور یاد رکھیں میں آپ کے ساتھ دو کلام آئے شیئر کروں گا آپ آئے سام سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ دو چار ملٹ مجھے زیادہ دے دیں اور اگر ہم ایک سو منتالی ضبور نکالیں تو وہاں پہ خدا کا کلام ہمیں کلام بتاتا ہے آئیے دیکھیں توہ کے لئے بھی بات کروں گا اور اس کلام کے لئے بھی بات کروں گا آپ سے کہ خدا کیا کہتا ہے یہاں پر ایک سو منتالی ضبور میں یہاں پر کیا لکھا ہے یہاں پر خدا کا کلام فرماتا ہے اٹھار نہیں ہے ہمیں خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کن کے قریب ہے جو سے نہیں آپ کہیں یہ پائیسا کیسے یہاں کلام میں کیا لکھا ہے خدا ان سب کے قریب ہے جو سے دعا کریں اب اگلی آیت کا اگلہ ایسا پڑیں گے تو پھر میں پتا چلے گا کہ ہم ہماری دعا سنی جا کیا ہے یا نہیں اگلہ ایسا کیا ہے یعنی ان سب کے جو سچائی اور سچائی کے ساتھ کلام ان کا دست پر لکھا ہے یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں جو ترد تھوڑا سا میری باتوں کو نہیں اس قرآن کو لینا ہے اپنے اندر اپنے کس کی خدا سٹھتا ہے کس کی جو خدا سب کے قریب ہے جو اسے لیکن چم تک ابلہ حصہ کمپلیٹ نہ کرے جو کیوں جی بات سب کیا کہتے ہیں بات سب کیا کہتے ہیں اگر آپ نہیں کیے تو سچائی سے دعا کرتے ہیں ذرا سنو کیا یہ سچائی کی دعا ہے اگر یہ ہمارے اندر ایسی بات دیں گے ہم نے روح اور سچائی سے یعنی دن کی گرائی سے اور ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ میں روح اور سچائی سے دعا کر رہا ہوں میری دعا سنی جائے گی تب سنی جائے گی جب ہم روح اور سچائی سے دعا کریں اور اس کا جو خدا کے خاتم میرے ساتھ شیئر کریں گے یہ سایہ ڈالا با اس کی پندر میں کیا لکھا ہے آئیے دیکھتے ہیں میں تھوڑا سا ٹائم کی آپ سے مانگوں گا پیسٹ کر کے اور یہاں میں خدا کا کیا کلام کیا لکھا ہے کوئی آپ کے پاس سوچیا بات سے کوئی خدا کا خاتم میری ہیلک کر سکتا ہے اور پندر میں آسے جب تم اپنے ہاتھ پھیلاوگے تو میں تم سے آنکھیں پھیر لوں گا شروع کیا کہا ہاں جب تم دعا پر دعا کروگے تو میں نہ سنوں گا شاباز تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں آگے اپنے آپ کو دھو آگے اپنے آپ کو پاک کرو آگے اپنے بھرے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو آگے بد فیضی سے باز آؤ بد فیضی سے باز آگے لیکو کاری سیکھو انساب کے دعوت ہو مظلوموں کی مدد کرو یقیموں کی خریاد رسکی کرو اور بے باہت تمہارے ہاتھ کو خون آلودہ ہے ان کو کیا کرو کیا کرو کیا کرو بھرے کاری سیکھو بھرے کاری سیکھو بھرے کاری سیکھو کیوں انہوں توڑھے کے ہوا کہ سانوں بیماری نہ لگ جائے پی بات بڑے گوھر سے سُٹھے اگر خوابت بار سے آتا ہے بھائیو بیری طرف سرو کسی کا جانے درد میں یہ بہت کرنا میں آلرٹ کریں ادھر دھیان دیں کلاب کی طرف دھیان دیں سچائی کے کلاب کی طرف دھیان دیں جو آپ کے اور میں زمیر کو جگا رہا ہے جو جوڑ رہا ہے بدار کر سچائی سے دعا اور تم دعا پہ دعا کرو گے تو میں اپنا موں دوسری طرف دیں یہ کون کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے کیونکہ تمہارے ہاتھ دو بلکہ ہاتھ نہیں بلکہ اپنے 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 کو دو کبھی سے دو اس بیواری سے بچنے کے لئے بھائی جی بھائی جی بھائی جی میں اینج ہاتھ کیوں دھائیں بھائیں مہیندہ وہ دعاوے کھے میں نے کیوں کرنا کرنے کیوں میں نے پریشان کر دی کلاب کے مطابق خدا کے لوگ خدا کی باتیں سنتے ہیں اور تم اس کی نہیں سنتے ہو کہ تم خدا سے نہیں کلاب لکھا ہے جو میرے بھیجنے والے کی سنتا ہے وہ میری سنتا ہے یہ کیا ہے خدا کا حکم کیا ہے حکم کے لئے بلکہ ایتھے کے داس چھے سو داس بلکہ پوری بائیبل حکموں کی ہے پوری بائیبل حکموں کی ہے اور انگریزی جو حکموں کی کہی جائے آرڈر کیے کیے ایک ہی ہے خدا دا کہ کنا آرڈر ماننے تھوڑا سا تھوڑا سا گوھر کرے میں خود شر بندہ ہوں جب میں اس کے حکم پر رہی ملکہ رہتا کوئی تو مجھے زلط اور سواہیو ہوتی اپنے آپ میں میں شر بندہ ہوتا ہوں کیونکہ خدا اس کلام کو دیکھتا ہوں جہاں لکھا ہے تم دعا پہ دعا کروگے تو میں تمہاری دعا نہیں سکھتا سرو سرو میرے عزیزو سرو خدا کا اکلام ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو کیا کرو جیل کے ساتھ گئے پاک لو خدا کو اگر ہم پاک ہوں گے تو خدا کو دیکھیں سنو یہ کلام جب آپ ادھر ادھر آپ کا دھیان ہوگا تو سمجھ لو کہ آپ خدا کی باتیں سنو یہ کلام کی باتیں رجیل میں ہے لیکن کسی وقت بھی آپ کے دل پر چھپ جائے گی اور آپ کو بچانے کا سمت مل جائے گی تو یہاں پہ دیکھائی کیا کہا دھو دماغ کو دھو پورے وزن کو دھو کلام لکھا اپنے آپ کو دھو کنوں دھو دماغ دماغ دے خلل ہے ہے نا خلل ہے کہ نہیں بڑا خلل ہمیں وہ کھول کے نہیں بتا ہوگا تک کیا کھلل ہے کچھ لوگ اگر کھول پر کھول کے بتا دی یا خلل تو ہماری آنکھوں پر خلل ہے کسی چیز بخصورت کو دے کر اس کو بھی دھو آپ اپنے دل کو دھو یہ بری باتیں سنیں دل کو دھوتے ہے پاک اور ساپ کرتے ہے نی نی کرتے ہیں لوگ اپنے دلوں کو دھو آنکھوں کو دھو کانوں کو دھوتے ہو تاکہ کوئی بری بات ہم بارے کانوں میں نہ پڑے سن لو بری بات لنپا چھوڑا کلام میں وہ نہیں دے رہا آپ کو روڑین مرد مرضی روڑین کے مطاب جیسے جیسے مصیر لوگوں سے کلام کرتے دیں ان کی سمن کے مطابی کچھ سے کلام کرتے دیں اور لکھا ہے اور مجھ تمہارے ہاتھ تو خون آلوتا ہے اپنے آپ کو دھو اپنے آپ کو پاک کرو اپنی بری کاموں کو میری ہنکھوں کے سامنے سے ہلو کیا کہا بری کاموں کو اچھا مجھ کہا کے لیے بھیجا گیا یہاں میں کلانے کے لیے یا سلانے کے لیے تجھے سوندھا ہوئے تو میں ہمیں جگا ہمیں گلتا ہوں کہ آپ کیا نہیں تیرے اندروں میں سکھے آج آج دیکھ رہا یہ ہے یہ میری ڈیولی میں شوبل ہے تو دیکھ اے میری گھئی سوئی جتھے بہرگیا ہوئے نا وہ سمیر بہت جی آج میں ٹیوی پہ سو رہا تھا کہ خدا موڑا سارے لوگ جنرے پاکستان دے توبہ کر لنگے مجھے خوشی آ رہی تھی گے رونا سنو یہ سلام پی سلام پی کہتے ہیں لیکن سلام پی ہے نہیں کسی نے توبہ دی ان دنوں میں آج بلند سر کے جام میں اپنے مید دا دی دی مطلب یہ کہ اسی ایسوا سے سرکے کے تاڑی دورا ہے ہی نہیں اندھا پی ایسی توبہ کر دی ایسوا سے دنہ نہیں توبہ پی دی در بھی ہم نام فکر نہ کرو تو دیکھ رہی یہ ہے لیکن زیادہ ٹائم نہیں ہوا اور یہاں پی خدا کا کلام کتے اپنے دھو اپنے آپ کو پاک کرو آپ اپنے برے کاموں کو میری نظروں کے سامنے سے دور کھڑو بادفیلی سر بہا جاؤ بادفیلی کیا ہر کام میں لدک دوسیر دینا ہر ایک کو نیچہ دکھانا برے کاموں کی طرف رکھ کر آنکھوں کی خواہش کو پورا کرنا گانوں کو بدی کی باد سے نہ روک نہ سننے سے مو تے میرا پیرا بٹھا پیرا آبی شدان نے بٹھا آل آئی انہ کہ راشر و خیلقی کے نماز کر نہ کھڑا مو کھلے نہ کسی گالت کرو یہ اس توبہ کے لیے بھی آپ کے پاس آرہا ہوں تو خدا کر ہمیں بتاتا ہے کہ نیکو کاری سیکھو صاحب کے تعلق مجلوموں کی مدد کرو دیوان کے خاند کیا کرو ہم میں اس کو ختم کرتا ہوں دوسرا صفحہ اٹھتا آئیے دیکھتے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ کس کسی نے دعو کی ہے اچھا اگر اب نہیں تو پہلے کی ہو کس سیکھو دیکھتا دیکھتا سنو دلیری نہیں ہے موسیٰ کے اندر ایک دلیری تھی جب اس کو کہا گیا کہ پہلے شکیات رہی اور پھر کہا دیکھ خدا انہوں نے کیا بناء لیا بچڑا کہتا موسیٰ پیشے اٹھا میں سب کو برباد یہ موسیٰ نے کیا کہا اے خدا اگر تُو نے ان کو برباد کرنا ہے تو میرا نام کتاب حیان میں سے کتاب حیان چھے اللہ اللہ یہ کلام اب آتی ہے ہم توبہ کلیے توبہ کلیے خدا کا کلام ضروری ہے کہ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے پہلے پیغام ہی کرا دیا گیا یہ ہوتا بکت سبانیرے والے کیا کرو کیا کرو کیا کرو اور یہ کیا ہے کیا ہے کیا کرو اور اور توبہ کرو اور کہتا ہے میں تو تمہیں پانی سے توبہ کا بکتسمہ دیتا ہوں کہیا تو میں پوشنا بکتسمہ لے گا میں کہا کھا دا اے پانی دا توبہ دا نہیں لیا کھرے میں تو تمہیں پانی سے توبہ کا بکتسمہ دیتا ہوں یہ نہیں توبہ پھر جانا یہ لمبا ہو جائے گا میں وہاں کے دے اب آتا ہے اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اگر آپ دیکھیں لوگ کا تیرا تیرا ای میں میں آپ سے کہتا ہوں کہ نہیں پھر جانا کہ توبہ کرو گے تو اب ہلاک رہا ہوگے توبہ کرو گے تو ہلاک کر تو ہلاک کر توبہ کرو گے تو ہلاک کر پاہر سے شگر پینے سے چھوٹ پونے سے بیوی سے لڑائی ایک دوسرے کی لہگ پھولیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گراز بھی میری کے ساتھ لڑائی بہن بھائیوں سے لڑائی اور ہر جہاں میں کلام لکھا ہے انسان کے دشمر اس کے بھائی کے بھائی اور کون دشمر ہوتا ہے بھائی بھائی کا سب سے پہلے بھائی ادھر میں کس نے کس کو قتل کیا بھائی نے بھائی اس کو نہیں چھیل دیا آگے چاہتے ہیں اور کہتا ہوں ہیلو کٹ سوڈی جیل پڑنے ذرا کہیں یہ اگر آپ نے اس کو نہ پڑا اور اس پر عمل نہ کیا تو اس میں یہاں پہ خدا کا تیسلی حیث میں لکھا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں مگر تم توبہ نہ کروگے تو سب اسی طرح اگر توبہ نہیں کروگے تو کہا ہوگا فکر ہے توبہ کرنے کی فکر ہے اب میں اس کو تھوڑا سمیں دنسمنٹ ہے اور میں اس کو انٹ پہ لیے جاتا ہوں ذرا بیٹا میرے ساتھ پیکا دیئے گا یہ سایا چھمیس باگ اور بیٹھ کے این اونچی آواز سے پڑھنا ہے یہ سب خالب بھی نکال لیں اس کو اپنی آیت کو کلاش کریں گے تو نہیں ملے گی سنو میرے لوگوں کو کیا کہا پہنسا پڑھیں کھڑے ہوگا کھڑے ہوگا کھڑے ہوگا اے لوگوں اے میرے اے میرے لوگوں اپنے خرم خانوں میں بھاخر ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو اور اپنے آپ کو تھوڑی ہی دیر تک چھوڑے ہو جب تک کہ غزم کلنا جائے کیونکہ دیکھو خدا مد اپنے مقام سے چھلا آتا ہے تاکہ زمین زمین جو بشن دو کون کی بزداری کی بزداری کی سزا دے اور اور زمین اس کون کو داہے کرے گی جو اس میں ہے اور اپنے مقبولوں کو ہرگز نہ چھپائیں حالیلویہ خدا کا حکام سنو کیا لکھا ہے اے میرے لوگوں اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو جاؤ کہا اپنے آپ کو چھپا لو دروازہ بند کر لو کونٹھڑی میں چلے جاؤ اپنی بلیوں اور بھرکاریوں اور غلطیوں اور گناہوں پر ماتھم کرو سوچو سوچو سوچ لو خل کا دن آپ کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے لکھا ہے میرے لوگوں آؤ میرے پاس آؤ اور اپنی خلوت خانوں میں آ جاؤ کھڑکی کا دروازہ بند کر لو بار کا دروازہ بند کر لو دواری آواز کوئی ستے نہ پائے تنہا ہو تو ہو میں ہوں ہم دونوں ہی ہوں بس کون کون ہو خلوت خانہ میں کون کون ہو خلوت خانہ میں کون کون ہوتا ہے کون کون ہوتا ہے میاں بی بی اور خدا کا اقلاب کہتا ہے جیسا دلہا دلہا میں راہت پاتا ہے اسی طرح میں تم میں راہت پاتا ہوں خلوت خانہ اب آپ ہیں اور آپ کا دولہ ہے آپ سے خدا ہوئی ہے اور آپ دولے کو منا رہے ہیں اور آپ وہ کہتا ہے خلوت خانہ میں آ جاؤ کہتا ہے چلے آؤ اور وہ طوفانہ طوفانہ اور دوسروں کو مجھے رکھتتر مجھتر کر رہے ہیں میرے پڑوں کے نیچے آ جاؤ خدا نے پڑ دے تھا جو کوئی انسان رہتا ہے خدا دے کھم دیچ آئے دھا دے او آرام اپنے خلوت خانہ میں داخل ہو باہر نہ رہو باہر نہ رہو انگری کوٹری میں آ جاؤ محسن باتیں کرو میں نے تمہارے لئے فیدیا دیا ہے میں نے تمہارے لئے جان دییا ہے میں تمہاری جان لینے نہیں آیا میں کہ میں تمہارے جان دینے کے لیے آیا ہوں لیکن میں کیا کروں میں نے تم کہہ چکا ہوں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور جو جان گناہ کرے گی وہ اب بکت میں نے تم کو دے دیا ہے کرونا بھیج کر میں نے تم کو بکت دے دیا کہ خیلوت دھانا میں چلے جاؤں تو وہ کر لو اور باہر نہ رہو مبادت تفاہ میں دیت جاؤں گے اس موت کیا گوش میں چلے جاؤں گے میرے پاس آ جاؤں میں تمہیں اپنے پڑوں کے لیچے اچھپا لوں گا میں تمہاری پڑا گا ہوں میں تمہارے چھپنے کی جگا ہوں میں تمہاری دال ہوں میں تمہاری سفر ہوں میں ترا موکم جلا ہوں آپ نے آپ کو مجھے دے میرے ساتھ باتیں کرو میں تمہارے ساتھ باتیں کرتے کیلئے ترس کیا ہوں میں تمہیں تلاش کرتے کرتے تمہارے دروازوں پر جاتا ہوں تمہارے دروازوں پر کھٹا ہوں لیکن تم نہیں کھولتے پھر پاس آ جاؤں میں نے اپنی دل کا دوازت پر یہ کھولا ہے تدہائی میں میرے ساتھ باتیں کرو اپنی گلاؤں کا اطرار کرو تاکہ خدا والد کا کہہ جو ہے وہ کیا ہو ٹل جائے اور پورے اتمیدار اور خاطر سے خدا کو پناہ میں دے دو خدا نے لوگوں کو کشتی میں بند کر دیا خدا نے گیا گیا لوگوں کو اس نے گھرانے کو اپنے ہاتھوں سے مل گیا خود اندر گیا خدا دوش دور سے کہا کہ اندر آجا اور خدا در بھاشا کنوں وہ کون تھا دو پہنو پہنچنو پہنو پہنچنو 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 چلو کئی راہی کچھینے در کٹتے ہوئے میں بیدی شہل ملی تیار ہونے ہیں نہیں نہ ہسو میرے دے نہ ہسو ہسنا دے اپنے آپ دے ہسو تاڑی میرے بانی ہیں ایک اور چی ایک بندی راستباد وہ میں ان کو بتھا دوں وہ کون تھا باپ ابراہان اور لوت کا کلک تھا وہ یہاں وہ شدو محمورہ کا شکر یہاں پر خدا نے نوشے کہا کیا کر اپنے یہ کشتی بنا کتری دیر کشتی بنتی ہے ایک سو پیسا کسی نے توبہ کی وہاں روز ایتے کرام دیکھ پائیسا کنسا نہ کر روز توبہ کر دیو ایک پائیسا میں انہوں کر دو پڑی شراب بھی نہیں میں جب پائیسی توبہ کر دو تو انہیں کہی میری اومر آلی تیتی سال تیتی سال دنو ہمارا چھتو با کرام دو اور اس نے توبہ نہیں کی اور تیسرے چوتھے دن اس کے موں پر لکوا ہو گیا اب دیکھ رہا ہے خدا کا خدا اور دیکھ رہا ہے اور ایلیا نے بھی اپنے آپ کو چھپا لیا آپ کا چھپنا آپ کا اس وقت اس رونا کی وبا کے ساتھ اندر گسنا لوگ تاشو پر میں دکھانوں پر جاتا ہوں میں سوال جو آپ کا گیا کہتا ہے کہ تراشی بیٹھے گیا سانڈیاں کہہ رہا ہم گوٹ سارے بیٹھ گئے ہیں یوڈو بیٹھ گئے ہیں کیا نہیں یوڈو ساریاں تو جندر میں دیکھنا چکچکی لائی ہوں دیے لوگ کسی رہاں دیے کوئی ایدرو ماران دیا ہوں دے کوئی انہوں نے سوٹھے پڑتا جندر میں جانا چکت لاؤنا دے ہوئی نظر آنڈا ہم نے ایسی دعا نہیں سکت لی آخری بات کروں گا آخری بات کر دیں گا دیکھنی یہ گلا ہوگی ہے میں آج دے جمکان دے ہیں اور ایسی آمین ہی کہتے ہیں ہی کہنے ہاں آمین تا مدلگ ہی ہے پھر ختم کرو شابہ یہ ترانس لیک رہا ہے اسی طرح ایک توتہ تھا اور اس کو گھر باتوں نے سکھایا ہوا تھا کہ جب ہم دعا کریں تو پھر تم نے کہنا ہے آمین جدو لوگ دعا کر لینے تو انہوں نے مڑکے کہنا آمین کہ جدو کارچلن آئی اور مہاں نے بچر کرنا تاڑا کھنا روے تو دینے کہنا آمین تو آگا کھنا رہے تو ترامی آمین یہ کارچلن آئی ہونے ہی کہ وہ لے بھی انہوں نے تو دینے کہنا آمین یہ ہی لوگو جو ہندھا رہے یہ کوئی غلط بھی دیانی کردہ رہے تو لوگاں نے کہنا آمین کہ میں پھائی شاہب بہت شکر رہا رہا جنہ نے میری مدد کی تھی ہے خدا انہوں نے سلامت رکھے اس کلام دے وسیلے را برکت ہو حلیلیہ آمین 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 زورتہ تعریق خدا کی برام کے وقت خادر ان کے لئے آفاکتہ تعریق جو کچھ خدا نے آپ نے دیا اسے لئے خدا کی دیا کریں کہ خرد برام میں لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتے ہیں پر آرکاس آتیں گے وہ کچھ نہیں بھی ان کو پرس کی زید آمین موسیقی 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 کی جگہ پر رکھ لیجئے اگر آپ کی خواہش آگے دل کی مراد ہے تو آئی میرے عزیز و ایمان کے ساتھ اپنے دہلے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھ لیجئے ہم سارے خاتم مل کر آپ کے لئے دعا کریں گے آپ دور سے ہمارے ساتھ کے لیکن ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو خداون کی حسنی میں چھکا لیجئے گا خدا کا پاک روح ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے اور یاد رکھئے گا جتنے بھی فیس بپ کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں یہ عبادت ہاروز ایٹرنل آئیب چرچ آپ آگستان لاہور سے صبح آر سے نو بجے تک جاری رہتی ہے آپ ضرور اس کو جائن کیجئے گا تاکہ آپ آپ کے فیملی کے خاندان کے لوگ جائیں وہ برکت پا سکیں بھائی ہم دعا کریں خدا بھاک خدا میکی خدا خدس بھاک خدا ہم بڑی آج سی ان کا ساری فروتری کے ساتھ تیرے پاس آتے تجھے وہ بھارے کہتے خدا اور اس سارے وقت کے لئے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے خدا جو تنہیں ہماری صدقیوں کے لئے انعائد کیا خدا تنہیں ہم سب کو صدقوں کی سمید پر رکھا خدا اور موقع لیاتا کہ ہم تیرے گھر کے اندر آ کر تجھے وہ بھارے کہہ سکے تیری تعلیم کرسکے خدا آج کے خوبصورت دن کے لئے جنہیں ہمارے لئے انعائد کیا ہم پیرا شکریہ ادا کرتے ساری ورشب کے لئے مجید مائکل صاحب کے لئے تمام خادموں کے لئے میزشن کے لئے جنہیں مل کر ورشب کی ہم پیرا شکریہ ادا کرتے پریس راج صاحب کے لئے جنہیں میٹر کو لیٹ کیا ہم پیری شکر کو ساری کرتے آسان بھٹیس صاحب کے لئے جنہیں تیرے سنگی بشترام کو بیان کیا اب تیرے خادم کے لئے اور زیادہ تری بھرکت چاہتے ہیں تری مسہ کو چاہتے ہیں تو اپنے خادم کو اور زیادہ انہیں گز کے مسہ سے پھار کر اور زیادہ استعمال کر اور اس وقت اپنے تمام ان بھائیوں کے لئے ان بھینوں کے لئے بیٹوں کے لئے زیجنوں کے لئے برسورتوں کے لئے جو کہ بڑے ایمان کے ساتھ بھلا اس وقت درے پاس آئے بھلا تری حسوری میں چھکے پاکتا اور ایمان کے ساتھ اپنے دینے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ پر رکھا ہے تو ہم سارے خادم مل کر پوری کلیسیاں کے لئے تری بھرکت چاہتے ہیں ابھی اور اسی وقت رمع کرو ان کی سندگیوں کے اندر کام کرے اگر چچھو نے اپنے دینے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھا پاکتا اپنے مسہ کو چاہتے ہیں اسی طرح جو فیس بک کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں اپنے تمام ان بھائیوں کو بہنوں کو بیٹوں کو ماں کو بزرگوں کو بچوں کو خادموں کو دیکھ رہی حنصوری ملاتے ہیں چونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ ملومنے ملکوں سے بھی سوکر دیکھ رہے ہیں اور سب کے لئے ہم پرے مسہ کو چاہتے ہیں اگر چھو کچھ بھی لکھ کر ہم پرے مسہ کو چاہتے ہیں میری بہن گرم سیسو چاویے کے لئے جن کے آج برڈے ہیں اور فیس بک کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں ہم پرے مسہ کو چاہتے ہیں تو اپنی بندی کو چھو برکتے ہیں اور ان کے ہسپر کو بچوں کو بھرکت کی دعا دیتے ہیں ہم معاکر و جلال ہی کام کرے پاہ خدا اسی طرح دیو خدا نے یسو وسی ناصلی کے نام سے خاص اور آج کی ساری امپلی کیشنز کے لئے ہم پری بھر کر جاتے ہیں میری بہن سمینہ کو اگر جو کرونا وائرس کا دیو خدا اے ٹیک ہوا پاہ خدا تیری بیٹی سکم مشکل کے اندر ہے پاہ خدا راستہ شہباز کے لئے چونکہ دیو خدا کے عزیز خدا بھی وہ سپنا کے اندر ہے ایک ماہ کا عرصہ گزر چکا ان کے لئے بھرکت جاتے ہیں میری بہتاشر کے والد ساتھ چونکہ گچھلا والا کے اندر ہے پاہ خدا وہ بھی کرونا وائرس کے اندر مطلع ہے اور بھی جتنے کرونا وائرس کے اندر مطلع ہے اس وپار سے خدا اس بیماری سے خدا تو اپنے لوگوں کو ازار کر نمچہ دے رہائی دے پرنا دے مذہر سی عطا کر اور تمام دنیا کے ملکوں کے لئے ہم تیری بھرکت جاتے ہیں یہ بہت سارے کرونا وائرس کی وجہ سے ہونا ہلاک ہوئے تنے پاس چلے آئے بہت سارے کھنوں کے اندرے سوکر غم ہے پاہ خدا دن کو تسلیم آئے کر خدا بری دنیا کے اندر ہونا اس وائرس نے ہونا اور وہ سارے لوگوں کو حالات دیا ہم سارے غم سنا خانداموں کے لئے تیری بھرکت جاتے ہیں اور سورونا وائرس سے تو اپنے لوگوں کو ازار کر نچہ دے رہائی دے فتا دے مان خدا تھا کہ یہ تیرا چلا دیکھیں تیرے نام میں پتہ پائے برگر چاہے ہیں ماہونا اپنے ٹیم کے سارے خاتموں کے لیے ہم ترے مسا دو چاہتے ہیں اپنا پاک روح جلالی کام کریں تسانیہ جلالی شکر کی کے لیے آشار صلیہ مندہ بھائی کے لیے جو ہر روز اور اپریٹ کرتا ہے بیٹے شماحل کے لیے آدم کے لیے جو ویڈیو بناتے ہیں اور پر دنیا کے لوگوں کے لیے فیسکر کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے برگر پاتے ہیں ہم تری شکر گزاری کرتے ہیں اور کراچی کے چھتیارے کا حدثہ ہوا پاک رہا بہت سارے سارے لوگ اس نے شہید ہوئے خدا ان سارے غم صدا خاندانوں کے لیے جس کے در پانچ مسیحی تھے خدا باکہ تمام مسلم بھینکوں کے لیے ہم تری بھرگر چاہتے ہیں ان سارے غم صدا خاندانوں کے لیے آپ اس سے تسلیم اور تشبی کے لوگوں کو مانتے ہیں اور اسی طرح دیم رہا اس وقت میری بھیل آسکہ ناصر کے لیے جو کہ صاحب کا ایم این اے مابدہ کرتا سے ان کے والا صاحب کو خدا تو نے اپنے پاس بنا لیا ان کے سارے غم صدا خاندان کے لیے ہم تری بھرگر چاہتے ہیں تری مسہ کو چاہتے ہیں مابدہ اعتزاز نہ سکتے بھائی کے لیے جو کہ پروفیسر تے مابدہ اگرچہ وہ بھی تجھ پر سو گئے ان کے خاندان کے لیے بھی ہم تری بھرگر چاہتے ہیں تری مسہ کو چاہتے ہیں اپنے بھول کے پاکستان کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے پاکستان کی داروں کے لیے ہم تری بھرگر چاہتے ہیں اس وقت تمام پاکستان کے ہرسپلس کے لیے ہم تری بھرگر چاہتے ہیں تمام ڈاکٹرز کے لیے پاکستان تمام نرسز کے لیے نیخوران تری بھرگر چاہتے ہیں میل نرس کے لیے تمام پیرامینیکل سٹارف کے لیے ہم تری بھرکر چاہتے ہیں جو ہوسکرس کہتا ہے کرونا وائرس کے پیشر کو دیکھتے ہیں اور تمام لوگوں کے لیے ہم تری بھرکر چاہتے ہیں تیرے مسا کو چاہتے ہیں باہ خدا اسی طرح دیو رم اپنے ملک پاکستان کی تمام دینامی نیشنز کے لیے ہم تری خاص بھرکر چاہتے ہیں تمام پشن سہبان کے لیے تمام فادر سہبان کے لیے تمام پاسٹر سہبان کے لیے ایگرز کے لیے لیگرز کے لیے مباشروں کے لیے امیچلس کے لیے پاکدار ہم پری برکت چاہتے ہیں پاکستان کے اندر اور زیادہ بحالی خوش حالی چاہتے ہیں اور خلال صفحہ اس سے منت کرتے ہیں اس کرونا وائرس سے تو آپ ان لوگوں کو محفوظ لگنا آزاد کرنا اور ملکوں کے اندر ابھی میں جن جن ملکوں کے اندر لانڈال ہے پاکدار وہاں پر بھی وائرس کم ہو تاکہ لوگوں کو گھروں سے پہلانے کی اجازت ہو اور دیرو نام ہم تیری بردیا چاہتے ہیں آج کے ساری بادت کے لیے ہم تیرا شکریہ لاہ کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ مانگا تو تیرا آسمان کو گھوڑ کر ایلائے کیا اب جب تیری بیٹے بیٹنا یاس رکھتے ہیں تو تیرا پاکرو ان کو آرگے پیچے لائے بائے چاروں طرح سے محفوظ رکھیں اور یہ ہر نمہ تیری حنسلی چھوڑ کر تو چھوڑو بارے کہتے رہے پرسی کے نام سے آمین آئیے دو ہاتھوں کو اٹھائے لے کر بنیں گے آئے ہمارے باپ کچھ وہ آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری باپ شاہی آئے تیری بزی جیسے آسمان پر پڑی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز دیو کی آج میں بھی جس طرح میں کر ضرورت مواف کر کے دو منتر سے مواف کر ہمیں ارزمائشی اللہ من کے پڑائے سے پچھا تیری باپ شاہی اندر جلال ہمیشہ تیرا ہو آمین اب ہمارے حبود عبدیوسیٰ مسیح کا فضل خود اب آپ کی محبت پاک روی رفاق اور اشتا کر اب اس لیے کر امیشہ تک ہم سب کے ساتھ دنیا کے تمام گرسین کے ساتھ میں خصوص حاضر جمعہ کے تمام خاندانوں کے ساتھ اور جتنے بھی فیس بک کے ذریعے سے یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں ان سب کے خاندانوں کے ساتھ گرانوں کے ساتھ آپ اس لیے کر عبدالعباد کر ہوتی رہے ہیں آمین باپ اور بیٹے رنگوز کے مام میں آمین اس لیے آپ سب کو سلام اسلامتی کے ساتھ جائے گورنڈیس شوال اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے گا پھر ملیں گے ویلا پاکستان پاکستان سلام آمین آمین آمین